ہیلو جیسے سلام علیکم میں شدار پریشی آپ کا ہوسٹ ویلاؤر پیجے ساکھ ساتھ مجھے امید آپ کو ماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ جی بازیاں باقی ہیں کریپ کریپ اور اچھا وہ میں اس وقت آپ کو ایک ویڈیو میں بتانا پھول گیا تھا کہ پچھلی کے ہمارا وہ دوست پوچھے تھی آپ کا ریسل کی براہ دیکھیں ہمارا جس کفرے اینٹری سی گیارہ والے اس میں چالیس چتے تھی ہمارا گیاروہ نمبر آیا ہے دیکھ ہماری بس قسمت ہی تھی اس نے حالاکہ یقین کے لئے بڑا اچھے گیم ہوتی پتہ نہیں کیا بات کیوں نہیں ہے بڑے پکے کموتر تھے وہ بھی اور آج ہم جی آپ کو ہمارا جی گیاروہ نمبر آیا میرے سارے دوستوں کے شاید میں اس وقت ریزل بتانا اس میں بھولیا تھا باقی ماشاءاللہ کے موتر بڑے اچھے بیٹھے کوئی تین چار بیٹھے ہیں کوئی دو سوا دو کے پار کوئی چار کموتر بیٹھے ہیں کوئی سوا تین کے بعد تو اسی طرح آخری کموتر ہمارا چار بچ کے چھپنٹ میں بیٹھا تھا ہمارے کیا جو ساتھ جی جو ہے اپنا حافظ صاحب ہمارے ساتھ ہے ویڈیو میں اور جسے کہتے ہیں وہ دیکھیں دوار مسکر میں شامل کر رہے ہیں خوراک خوراک کس طرح بنانی تھی میں نے آپ کو طریقہ پوری ویڈیو بتائی ہے اچھا اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ آتا ہے مسئلہ یہ آتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں ہم خوراک کھلاتے ہیں تو انتر حضب نہیں کرتا بڑا ایک پورٹن پوائنٹ ہے واقعی میں کیا ہے دیکھیں آپ کو بڑے مشورے ملیں گے اس آدھوں کے اے جی کالی لچی پالو کالی لچی کے موٹے دانے پالو مرچا پالو سفید مرچا دیکھیں یا ان چیزوں سے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ پرہیزی کریں کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو بری بڑھائی بزار سے مل جاتی ہیں جیسے ایک ہاج مولا ملتی ہے ذرا دیکھیں گا ہاج مولا یہ ایم لکی پاکستان میں یہ اویلیبل ہے سب کو پتا ہے ہاج مولا کھانے کے لیے ڈائجسٹ کرنے کے لیے حضب ہوتی ہے حضب کے لیے گولی ہوتی ہے یہ اصل میں میرے پاس ختم ہوئی ہے میرے پاس ڈبی تھی تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں اس کے در گولی ہوتی ہے ٹیبلیٹس ہوتی ہے مختلف میرے پاس ختم ہوئی تھی تو میں نے کہا میں آپ کو دکھا دیتا ہے میں نے اس لیے ڈبی پڑی تھی میں کہ چلے وہ اس سے اپنے پر چل جائے گا اردو میں دیکھیں ہاج مولا ایسے لکھا ہوئے ٹھیک ہے اور انگلیش میں ایسے ہاج مولا لکھا ہوئے پاکستان میں تو یہ ہر جگہ اویلیبل ہے سارے لوگوں کو پتا ہے کہ جو خوراک عظم نہ کر رہا ہو دانہ اوگلتا ہو یا خوراک لائی ہے تو بعد میں اوگل دیتا ہو اس کے لیے یہ سب سے بہترین ہے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ وہ بھڑی علاچی چھوٹی علاچی کو چکر نمت پڑیئے گا جو اور دیسی ہیں میں آپ کو بتاؤں آپ کی ذرا سی احتیاط بات احتیاطی جو ہے نا کبوتر پنجابی میں کہتے ہیں کھوڑ دیتی ہے اندر سے کبوتر کو ختم کر دیتی ہے اس کا سب سے بہت طریقہ ہم کے دیتے ہیں جس کبوتر کو دیکھیں کچھ کبوتر ہمارے لگے ہی ہوئے وہ وہ تو اب مو کھوڑ دے تو کہتے ہیں بادام دو کیوں جی حافظ صاحب ہاں جی کل ہاں کل دے گیا جی حافظ صاحب کے سامنے کبوتر ایسے کر رہا ہے کہ مجھے دو اب اچھا اور دوسری بات سب سے امپورٹنٹ آپ حاج ملہ کی ایک گولی لے لیں اچھا طریقہ تعداد کتنی ہے یہ نہیں کرنا کہ دس بادام ہے تو پوری گولی ڈال دی یہ کام نہیں کرنا اس کی تعداد ہے پچاس بادام ہو اور اس کے اندر آپ کو بتایا تھا آپ کو سیدھا سامت آتے ہیں پچاس باداموں کے اندر آدھی گولی حاج ملے کی ڈال لیں ٹھیک ہے فارمولا وہی ہے بادام کا اس میں کوئی چیز نہیں میں نے کی بادام کرنے ہیں ساتھ آپ نے منکہ کرنا ہے مثلاً سو بادام ہے تو آپ پانچ منکے کر لیں یا چار منکے کر لیں لیکن دیکھیں میں اس نے تعداد کا بتا رہا ہوں کئی منکے دوستوں کے پاس ہوتے ہیں چھوٹے اب وہ چھوٹے کریں گے وہ تعداد کام ہو جائے گی تو وہ پانچ کر لیں منکہ بڑھا ہے تو چار کر لیں اس کے بیچ تکال کے ایسے کر لیں یہ حافظہ بنا رہی ہے دوار میں میرے کئی دوست کہہ رہی تھی ہمیں دوال مسک نہیں مل رہی اچھا یا چلو کوئی بات نہیں نہیں مل رہی ہے اس کے پیچھے نہیں پڑ جانا کہ لو جی ل لب کے لئے یہ لب جائے تو یہ سب سے اچھی خوراک ہے سمجھ لیں کشتہ ہے یہ پورا اچھا نہیں ملی کوئی بات نہیں چھوڑ دے اسے آپ صرف منکہ اور بادام کی خوراک بنانے یہ ہی سب سے بڑھا ٹانکہ کا مکتر کے لیے میں آپ کو بدا دوں دوسرا پچاس اگر آپ خوراک بنا رہے ہیں مثلا پچاس بادام رات میں گوئے ہیں آپ نے یہ دیکھیں بنائی ہے خوراک اس کے اندر آدھی گولی آپ حاج مولے کی حاج مولے کی گولی کیسے ٹال لیئے یہ نہیں کر رہا کہ ہاں گولی رکھیں تو اس کو یہی ہے نا گولی کو کسی اخبار میں رکھا یہ دیکھیں یہ کاغذ کپڑا ہے اسی کے اندر آپ نے گولی رکھنا ہے آپ نے اس کو بند کر کے گولی کو ایسے رکھیں گے نا اسی سے اور ایسے درہ مار کے اس کو پاؤنڈر شیپ میں کر لیے ٹھیک ہے اور اس کو پاؤنڈر کو اسی کے اندر ایسے پھیلا کے ڈال کے دوبارہ اس کو ایسے مل کے اور آپ نے خوراک تیار کر لیے ہیں میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ زیادہ مت کیجئے کہ دیکھیں ہر چیز کا ایک توازن ہوتا ہے کبوتر کی خوراک سب سے امپورٹن ہے کبوتر بازی کے اندر خوراک میں پچاس بدام آدھی گولی حاج ملے کی سو بدام کی خوراک ہے پھر پوری گولی حاج ملے کی ڈال دی کا طریقہ میں نے بتایا کسی بھی کپڑے میں لے لے کپڑا نہ لیجیگا اخبار لیجیگا ڈبل اخبار کر کے اس میں ڈال کے اسے ایسے کوٹی گے گا اور اس میں ڈال دی گیا سپری گھنے ایسے تاکہ اس کے اجزاز سب بچر جائیں انشاءاللہ کبوتر اڑ کے بھی بیٹھے گا اور آپ حیران ہو جائیں کہ یار یہ وہی کبوتر ہے جو ساتھے اڑتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ طریقہ ہم عظماتے ہیں آج ہم نے جی وہ لگایا ہے اپنا حافظہ آپ نے گولی ایک ہی جی میں نے آپ کو بتایا مجھے خیال آگے بعد میں کہ یار یہ تو میں نے ویڈیو بنا ہی نہیں ہے تو وہ جب ڈال دیتا مجھے خیال آگے یار ویڈیو بنا لیتے ہیں ہے یہ آپ کو جی مجھے امید ہے ہاں اب پاکستان سے جو باہر ہے موکے کریں دیکھیں جو پاکستان سے باہر ہے وہاں میں بھی آپ کوئی نہ کوئی ڈائیجیسٹ کے لیے کھانا حضم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کو وہاں پہ ٹیبلٹ ملتی ہوں گی آپ وہ استعمال کر لیں چھوٹی ٹیبلٹ ہوتی ہے میں نے آپ کو اتدال بتایا یہ زیادہ مت کیجئے کا کبوتر کے جسے کہتے ہیں دیکھیں اتدال ہر چیز کا اچھا رہتا ہے اکسیس آف ایپری ٹھنگ اس بیڈ تو اس لیے اتدال مرحل زیادہ بہتر ہے آدھی گولی پچاس بادام کی خوراک بادام خوراک چیج نہیں کی وہ وہی ہے بادام خوراک پچاس کے ساتھ تھوڑی سی اس کے دوال بسک اور ساتھ اس کے یہ کرکتے منکے سو آپ سیدھر میں نے آپ کو پتایا ہے سو بادام پانچ منکے بیج نکال کے بیج لازمی نکالنے منکے کے میں باروں پتا رہا ہوں اس کے بعد اگر پچاس کی خوراک ہے آدھی گولی نہیں تو سو کی خوراک ہے تو پوری گولی پیس کے پاورٹ کر کے ڈال دیں گے انشاءاللہ کبوتر کو آپ دیں گے میں آپ کو گرینٹی سے کہہ رہا ہوں آپ دیں گے آپ مجھے دعائیں دیں گے یار اس بندے نے کی دسیہ سی آپ کو کوئی بات کیوں بتائیں گے آپ کو بتائیں گے پتا کیا بتائیں گے لوگ حاصلی کے لیے اور خوراک دے بیچے اینجی کروڑی لائچی دے دانے کرنے کے پا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا یار پوری لائچی پا رہا ہے اوہ بھائی کبوتر کھوڑ جاتا ہے آپ کو پتے نہیں ہے کبوتر کھوڑنے سے مطلب اپنی اوڈار چھوڑ جائے گا اس کے کوٹ جو ہے نا کوٹوں میں وہ بیٹھ جائے گی وہ چیز یہ اتنی ہیٹ اپ کر دی اس کو کبوتر کو ہیٹ اپ پڑھنا مسئلہ کیا تو اس کے بس سرہا ہلکی سی گرمائش دینا مسئلہ ہوتا ہے لیے جی حافظ صاحب ٹھیک ہے جی میں نے جی صحیح بتاتی ہے حافظ صاحب اے جی حافظ صاحب شکیرد ہے شکیل ویڈیو بنا رہا ہے آج تو میں نے کہا چلو جی رہائے کہ ویڈیو بنا کے اپنے ویورز کو دیں ایسی بھی بنائیں خوراک انشاءاللہ آپ دیکھیں گا آپ کو مزا ہے گا اور جہاں تک یہ موسم اب گرم ہوگی ہے موسم اب آگے کہ صبح کے وقت پہلے ہم دیتے تھے سادہ پانی 10 سیسی سادہ پانی اب وقت آگے کہ ٹیمپریچر اب نارمل پینتی سے اوپر چلا گیا ہے پینتی سے چالیس ٹیمپریچر ہو تو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اس وقت دو سیسی ارکے گا ہوا زبان اور آٹھ سیسی سادہ پانی صبح اڑاتے وقت کبوتر کو دیں پانچ پیٹ در کبوتر اڑا لیں انشاءاللہ کبوتر آپ ٹائمنگ دیکھی گا کبوتر وہ جو ہلا ہوتا ہے نا ایسے پھول رہا ہوتا ہے وہ بھی نہیں پھول لے گا اور کبوتر فریش پھنٹی گا اس کے بعد جب یہ جیٹھ والی بازی آئیں گی پھر تھنڈا پانی کا آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کئی میں نے دوست کہہ رہا ہے یا طریقہ پورا نہیں ہے میں نے ویڈیو دیکھی ہے پورا طریقہ ہے اس کے اندر کبوتر میں ڈال کے ساری چیزیں ڈال دیں نہیں ہے گرم نہیں کرنا کدھر گرم کرتے ہو آنکہ گاؤز بانٹو کر کے سارے ہوتے اٹھا دیں ہو صبح آپ نے ایک سی سی چھوٹا ہلکا کے بوتر بچہ ہے یا پتھا ہے ایک سی سی لے کے نو سردہ پانی وہ دینا ہے بڑا کے بوتر ہے دو سی سی اور آٹھ سی سی پانی دیکھیں آپ کا ہاں پہ جگہ جاتی ہے اچھالا اس کے بھی آگے دوبارہ بنا دوں گا کوئی بات نہیں میں دوبارہ بنا کے بتاؤں گا آپ بھی دوستوں کو ٹھیک ہے فیلحال اب موسم آگے ہے دو سی سی ارکی گاؤز بان سادہ اور آٹھ سی سی سادہ پانی کے ساتھ ٹھیک ہے بلکہ ارکی گاؤز بان ہم نے لیے دیکھیں ایڈا استعمال بھی ہوئی ہے یہ ہے کہ ہم بوتر لیے تھے یہ پورا سیزت چل جاتی ہے اس لیے آپ کے لیے بہتر ہے ارکی گاؤز بان دیکھیں ایسا ہوتا ہے مجھے امید ہے آپ کو ہماری کی ویڈیو پسند ہے اگر خوراک حضم کرانے کا طریقہ کیا ہے یہ سب سے بہترین ہے اگر بوتر آپ کا صحیح ڈائیجیسٹ کر رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر نہ ڈالیں لیکن اگر ڈائیجیسٹ نہیں کرتا آپ سمجھتے ہیں یعنی کہ خوراک دینے کے بعد دانہ نہیں کھاتا یا تھوڑا ایسے سے بوجہ بوجہ بیٹھا رہتا ہے آپ یہ دیکھیں دیکھیں کہ بوتر تھاپے مارے گا میں آپ کو گرینڈی سے کہہ رہا کہ بوتر ہے کہ تھاپے مارے گا آپ گئیں گے لوگیو آجی اس کا کمال ہے صحیح ابرا خیال لکھیں ہمارے ساتھ رہیں حافظ ہمارا تھمز اپ آگے اللہ حافظ